دنیا کے تمام نامور، آرکیولوجسٹ اور جیپٹولوجسٹ سرزمین مصر میں پچھلی ایک صدی یا اس سے کچھ زیادہ عرصے میں ہونے والی دریافتوں میں سے دو دریافتوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں پہلی 1922 میں ہاورڈ کارٹر اور لارڈ کارناور کے ہاتھوں ہونے والی توتن خامن کے مقبرے اور اس کے خزانے کی دریافت اور دوسری ڈاکٹر زاہی حواس اور ان کی ٹیم کے ہاتھوں اپریل 2021 میں لگزورٹے لاؤسٹ گولڈن سٹی کی دریافت مگر جب ایکسپرٹس ان دونوں ڈسکوریز کا موازنہ کرتے ہیں تو تقریباً تمام ایکسپرٹس اس بات پر متفق ہیں کہ توتن خامن کے مقبری کی دریافت اس لحاظ سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ 1922 میں ہاورڈ کارٹر کو وہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی دفتیاب نہیں تھی جس کی مدد سے ڈاکٹر زاہی حواس نے لاؤسٹ گولڈن سٹی دریافت کیا تھا توتن خامن کے مقبری کی دریافت دو جنونی مہم جوہوں کی انتھک جد جہد کا نتیجہ تھی جو آرکیولوجی کی تاریخ میں ایک مثال کا درجہ رکھتی ہے ڈاکٹر زاہی حواس خود تسلیم کرتے ہیں کہ توتن خامن کے مقبری کی دریافت ایجپشن آرکیولوجی کی تاریخ میں ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتی ہے جس کے بعد دنیا کے نامور آرکیولوجسٹ نے مصر کا رخ کیا جہاں نہ صرف انہوں نے کئی اہم آرکیولوجیکل ڈسکوریز کی بلکہ نوجوان مصری آرکیولوجسٹ کی ایسی ٹیمز تیار کی جنہوں نے پچھلی ایک دہائی میں کسی بینونی مدد کے بغیر مصری تاریخ کے ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا جس سے دنیا ابھی تک نواقف تھی بفقسمتی سے توتن خامن کے بارے میں قدیم مصری تاریخ میں بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر لکھا گیا اس کے مقبری دریافت کے بعد ایکسپرٹس نے توتن خامن کے بارے میں تاریخی ریکارڈز کا جازہ لیا تو انہیں بہت سے ایسی باتوں کا علم ہوا جو بہت عجیب و غریب تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی مصریس پر بات کریں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں قدیم تحرینوں سے یہ تو معلوم ہوا کہ اخناتون ہی توتن خامن کا باپ تھا مگر اس کی ماں کون تھی اس کے بارے میں حکم علم کسی کو نہیں تھا کچھ ایکسپرٹس کے مطابق توتن خامن کی ماں کا نام کیا تھا اور کچھ نفر تیتی کو توتن خامن کی ماں مانتے تھے صرف انیس برس کی عمر میں مر جانے والا یہ نو عمر فیرون اپنی زندگی کیسے جیا اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں توتن خامن کا مقبرہ اپنی دریافت کے سو سال کے بعد بھی ایکسپرٹس کی دچسپی کا مرکز ہے اس پر مسلسل تحقیق جاری ہے کچھ سوالوں کو جنم دے رہی ہیں اگرچہ اس مقبرے میں توتن خامن کی ممی کے ساتھ ہر وہ چیز محفوظ کی گئی تھی جس کی ضرورت اس نو عمر فیرون کو اپنی آفٹر لائف میں پڑھ سکتی تھی مگر اس مقبرے میں کچھ ایسے اسرار موجود تھے جن کو اگزامین کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ مقبرہ دراصل وہ نہیں جو نظر آتا ہے مثلا ایکسپرٹس سب سے پہلا سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ مقبرہ واقعی خاص توتن خامن کے لئے تعمیر کیا گیا تھا یا اسے کسی اور کے لئے پہلے سے تعمیر شدہ مقبر میں محفوظ کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ چھوٹا سا صرف چار چیمبر سے مشتمل مقبرہ کسی فیرون کے شائعہ رنشان تو نہیں ہو سکتا اس کمرے کی دیواروں پر موجود تصاویر حالانکہ دلکش ہیں مگر ان بادشاہوں اور ملکاؤں کے مقبرے کی دیواروں پر موجود تصاویر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کمرے کو بھی صرف دو کمروں میں انتہائی بے ترتیبی سے رکھ دیا گیا تھا یوں رکھتا تھا کہ یہ سب کچھ انتہائی اجنت میں انجام دیا گیا تھا فیرون عام طور پر دس یا بیس سال پہلے اپنے مقبری کی تعمیر شروع کروا دیتے تھے خزانے اور تابوت رکھنے کے لئے کئی کمرے برائے جاتے تھے مصری روایات کے مطابق فیرون کی ممی ستر دن بعد مقبر میں رکھی جاتی تھی یہ وقت لاش کو درست طریقے سے ممی فائٹ کرنے کے لئے درکار ہوتا تھا توتن خامن نوجوانی میں ہی چل بسا تھا اسے اپنے لئے مقبر اپرانے کا وقت ہی نہیں ملا تھا اور توتن خامن کی موت اتنی اچارک ہوئی تھی کہ فوری طور پر ایک ریعہ مقبر تعمیر کرنا ممکن نہیں تھا اس لئے توتن خامن کے لئے ایک پہلے سے تیار شدہ مقبرہ ڈھونڈا گیا اور مزدوروں کے پاس اسے آراستہ کرنے کے لئے صرف ستر دن کا وقت تھا جو یقیناً کافی نہیں تھا یہ قیاس آرائیاں اس حقیقت پر ممنی تھی کہ اس دور میں مقبروں میں بادشاہ کا جسم اس کمر میں محفوظ کیا جاتا تھا جو رہداری سے بائے ہاتھ کی طرف ملتا تھا بائے ہاتھ قدیم مصر میں مردانہ خصوصیات کو ظاہر کرتا تھا جبکہ توتن خامن کی ممی جس کمرے سے ملی وہ دائے ہاتھ پر واقع تھا جو عام طور پر ملکاؤں یا شہزادیوں کے مقبروں کے لئے استعمال ہوتا تھا توتن خامن کے علاوہ صرف ایک مقبرہ ایسا ملا ہے جس میں ممی رکھنے کے لئے مخصوص کمرہ دائیں جانب ہے اور وہ مقبرہ ہیتھ شیپسٹ کا ہے جو ایک ملکہ تھی اس پوائنٹ نے بھی ایکسپرٹ کو سوچے میں مجبور کیا کہ کیا واقعی توتن خامن کا مقبرہ دراصل کسی ملکہ کے لئے تعمیر کیا گیا تھا صرف ممی کے کمرے کا دائیں جانی بھونا ہی اکلو تک کلو نہیں ہے بلکہ اگر مقبرے کے ساتھ ملنے والے خزانے کی بہت سی اشیاء کا جائزہ لیا جائے تو انکشاف ہوتا ہے کہ انہیں کسی مرد فیرون کے لئے نہیں بلکہ کسی ملکہ کے لئے بنایا گیا تھا خاص طور پر اگر سب سے اہم اشیاء کا جائزہ لیا جائے ممیفیکیشن کے پروسس کے دوران مرنے والے کے جسم سے اہم اجزاء مثلا جگر اور دل وغیرہ کو الگ نکال کر الگ الگ کنٹینرز میں جنہیں کینوپک جانس کہا جاتا ہے رکھ کر ممی کے ساتھ رکھ دیے جاتا تھا توتن خامن کے زمانے میں ان جانس پر مرنے والے کی شکل کو پین کیا جاتا تھا ان کے عقیدے کے مطابق یہ اس لئے ضروری تھا کہ مرنے والا جب دوبارہ زندہ ہو تو اپنے جسم کے حصوں کو پہچان سکے آج توتن خامن کے مقبرے کے ساتھ ملنے والے کینوپک جانس پر کیے گئے پین چہرے کسی طور پر توتن خامن کے چہرے کے مطابق نہیں ہیں بلکہ ان کا چہرہ کسی مرس سے زیادہ عورت کا چہرہ لگتا ہے مگر یہ کینوپک جانس ہی ایک ثبوت نہیں ہے بلکہ توتن خامن کے خزانے کی سب سے قیمتی چیز اس کے ڈیتھ ماسک کا انتہائی باری بین سے جائزہ لینے پر انکشاف ہوا کہ یہ مشہور و معروف ڈیتھ ماسک جو توتن خامن سے منصوب کیا جاتا ہے دراصل یہ بھی توتن خامن کے لیے نہیں بنایا گیا تھا یہ انکشاف ہوا کہ چہرہ بنانے کے لیے جو سونہ استعمال ہوا تھا اس کی خاصیت اور عمر ماسک کے باقی سونے سے بلکل الگ ہے یعنی ماسک پر پہلے سے بنے اصل چہرے کو الگ کر کے توتن خامن کے چہرے کے مطابق دوسرا چہرہ بنا کر ماسک میں جھوڑ دیا گیا تھا یہ جوڑ بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے سب سے انیوجر بات یہ ہے کہ ہم ماسک کے کانوں کو واضح طور پر چھدہ ہوا دیکھتے ہیں جبکہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ قدیم مصر میں مرد فیرون اپنے کانوں کو کبھی نہیں چھتوا دے تھے یہ صرف عورتوں کے لیے مخصوص تھا ایک اور عجیب بات جو مغبری کی تعمیر میں سامنے آئی کہ اس مغبرے کو وادی کے فرش کو کاٹ کر تعمیر کیا گیا تھا جبکہ دوسرے مغبرے وادی کی چھتانوں کو کاٹ کر تعمیر کیے گئے تھے جو آنے والے طور میں قدر آسانی سے دریافت ہوئے اور جو صدیوں پہلے لوٹے جا چکے تھے تو کیا اس کا مقصد توتن خامن کے مغبرے کو قدیم مغبرے لوٹنے والوں سے بچانا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا اس سوال کا جواب ملنا ابھی باقی ہے ایکسپرٹس نے ایک بات اور نوٹس کی کہ توتن خامن کے مرکزی گرنیڈ سرگوفیکس کا لڈ اس گلابی پتھر سے مطابقت نہیں رکھتا جس سے مکمل سرگوفیکس کو بنایا گیا تھا سرگوفیکس پر جو لڈ آج موجود ہے وہ کسی دوسرے پتھر سے انتہائی اجرت میں بنایا گیا تھا جو بناتے ہوئے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور جسے صرف جوڑ کر سرگوفیکس پر فکس کر دیا گیا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر یہ مقبرہ خاص طور پر توتن خامن کے لیے تیار نہیں کیا گیا تھا بلکہ کسی ملکہ کے لیے بنایا گیا تھا تو اس دور میں وہ کونسی ملکہ ہو سکتی تھی جس کے لیے مقبرہ اور انمول چیزیں بنائی گئیں ماہرین کے پاس اس کا جواب تھا وہ ملکہ صرف ایک ہو سکتی تھی اس ملکہ کا نام تھا نفرتی تھی نفرتی تھی جس کا مقبرہ آج تک نامعلوم ہے توتن خامن کے مقبرے پر شاید سب سے زیادہ تحقیق یونیورسٹی آف ایریزونا کے ماہر اثار قدیمہ ڈاکٹر نکولس ریوز نے کی ہے جو اپنے کام اور اس کے بارے میں اپنے نظریات کے لیے مشہور ہیں دوہزار پندرہ میں ریوز کے ایک مقالے نے طوفان برپا کر دیا جو انہوں نے کئی سال کی تحقیق کے بعد شائع کیا تھا اس مقالے میں انہوں نے ایک تھیری پیش کی کہ مقبرے کے اندر منتقیرہ طور پر دو پوشیدہ دروازے موجود ہیں جن کے پیشے دو اضافی چیمبرز یا تتفین کی جگہ ہو سکتی ہے انہوں نے ابھی تھیری مقبری کی دیواروں کے ہائی ریزولوشن سکینر کے بعد پیش کی جن کے نتائج سے پتا چلا تھا کہ دیواروں پر موجود تصاویر پہلے سے موجود تصاویر کے اوپر بنائی گئی تھی انہوں نے تھیری پیش کی کہ یہ مقبر ممکنہ طور پر ایک ملکہ کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور ملکہ کوئی اور نہیں بلکہ ملکہ نفرتیتی ہو سکتی تھی ریزولوشن کے مطابق ان کمروں میں سے ایک من نفرتیتی کا جسم آج بھی موجود ہو سکتا ہے اس تھیری نے ایک سنسلی پھیلا دی مزید تحقیقات کا آغاز ہوا تو معلوم ہوا کہ ریزولوشن کی تھیری درست ہو سکتی ہے کیونکہ جس کمرے سے توتر خامن کا جسم برامد ہوا تھا اس کی ایک دیوار پر ایک دروازے کی موجودگی کا انکشاف ہوا نومبر 2015 میں مصری حکومت کی جانب سے اس کمرے میں کئی گراؤنڈ پینیٹریٹنگ راڈار سکینز کیے گئے جن کے پہلے نتائجیں بھی یہی انکشاف کیا کہ اس کمرے سے منصریک ایک یا دو مزید چمبرز ہو سکتے ہیں مگر اس بات کی تصدیق اسی صورت میں ہو سکتی تھی جب کمرے کی دیوار کو ڈرل کیا جائے یا اسے کاٹا جائے جس کی اجازت مصری حکومت کسی صورت میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے توتن خامن کے مقبر پر ہونے والی مسلسل تحقیق اور آئے دن سامنے آنے والی انکشافات اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مقبرہ کوئی عام مقبرہ نہیں بلکہ ایک محمد ہے ایکسپرٹس جو سوال اٹھا رہے ہیں ان کے جواب مصری حکومت کے تعاون کے بغیر ملنا ناممکن ہے جو بدقسمتی سے ایکسپرٹس کو محصر نہیں اس لیے شاید ہم توتن خامن کو مکمل طور پر کبھی جان نہیں سکیں گے شاید ہمیں اس حوال کا جواب بھی کبھی نہیں مل سکے گا کہ کیا واقعی توتن خامن کے مقبر سے منسلک ایک چیمبر میں اپنے دور کی سب سے مشروع ملکہ نفرتیتی موجود ہے اس لیے توتن خامن کے لیے جملہ اکثر استعمال ہوتا ہے ہم توتن خامن کے بارے میں صرف ایک بات حتمی طور پر جرانتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے